اگر آج میں کلمہ پڑھ لیا اگر میں نے آج کلمہ پڑھ لیا تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں آج اللہ تعالیٰ نے اس کا قبلہ درست کر دی ہے یہ محاورے میں آپ استعمال کریں گے قبلہ یہی ہے کہ جس طرف عبادت میں رخ کرنے کو کہا گیا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا اے محبت صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کچھ عرصے کے لیے جو یہ قبلہ تمہارے لیے مقرر کر دیا تھا یہ اس لیے تاکہ ہم جانچ لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے ایڈیوں کے بل بڑ جاتا ہے چونکہ عرب کے لوگوں کے لیے جو امین تھے بنی اسماعیل ان کے لیے تو قبلہ بیت المقدس تو وہ جانتی نہیں تھے کس بلہ کا نام ہے وہ تو قابے کو جانتے تھے اب ظاہر بات ہے مہاجرین جتنے آئے تھے مکہ سے مدینے ان کی جو محبت تھی خانہ کعبہ کے ساتھ وہ تو ان کی گویا کہ وہ تو آبائی جو ہے ان کا عشق چل رکھا تھا اب اس میں امتحان لیا ہے کہ آیا رسول کے حکم سے اب کیا ہو رہا ہے جب حضور مکہ میں ہوتے تھے تو آپ ایسے کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھنے کے لیے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے اور بیت المقدس بھی سامنے اس کو کہتے استقبال القبلتین وہ ایک وقت دو قبلوں کی طرف رخ ہو جانا اب مدینے آگئے اب مدینہ درمیان میں ہے اگر آپ مکہ رخ کریں گے تو پیٹ ہوگا بیت المقدس کو اور بیت المقدس کو رخ کریں گے تو پیٹ ہوگی خانہ کعبہ کو تو گویا کہ یہ اللہ نے ایک امتحان کی طور پر مسلمانوں کو کہ آیا ان کے اندر رسول کی پیروی راسخ ہو چکی ہے یہ کیا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اگر میں یہاں سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں تو راستے میں اندووں کا گردوارہ بھی آئے گا سکھوں کا ٹیمپل بھی آئے گا کوئی برما کی اپنا وہ ان کا بھی ٹیمپل آئے گا تو میں ان کے بھی سجدے کر رہا ہوں وہ بھی میرے قبل ہیں سوال یہ ہے کہ اس وقت کیا شکل تھی جب وہ دور پڑھ رہے تھے مکہ میں نماز تو عورتوں کو شہوانی تھی اور جب یہ مدینے میں آ کر کیا ہے تب بھی کوئی چیزہ جائے نہیں بات یہ ہے کہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس وقت بیتل کورس کا تو کوئی قیام ہی نہیں تھا جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ بیتل کورس تو حضرت عمر فاروق نے بنوائی تھی بات میں بیتل مقتص جو ہے وہ حضرت عمر نے تعبیر کروائی ہے مسجد عمر کے نام سے لیکن یہ علاقہ ٹیمپل ماؤنٹ جو ہے یہ ٹیمپل آف سولیمن تھا ٹیمپل آف سولیمن تھا لیکن ٹیمپل ماؤنٹ پر ٹیمپل آف سولیمن تھا ایک پہاڑی ہے یہ مستطیل رقبہ ہے جس پہ حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ تعمیر کی جنہوں سے تعمیر کروائی تھی اس کے بعد حضور کے زمانے میں وہ چرچ تھا بلکل تھا چونکہ قبضہ جو تھا وہاں پر اسائیوں کا تھا بلکل تھا تو اثر میں تو چرچ بھی مسجد ہے مسجد بھی مسجد ہے چرچ بھی مسجد ہے سنگاؤں بھی مسجد ہے سورہ حج میں اللہ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اگر اس طریقے سے ایک قوم سے دوسری قوم کو دفعہ نہ کراتا رہتا تو یہ ساری مسجدیں اور یہ سارے سلوتیں یہ سب کے ساتھ ختم ہوگئے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں کی یا عیسائیوں کی عبادتگاہ کو سجدہ کرتے رہیں کعبہ کو چھوڑ کے سجدہ تو نہ اس کو کیا نہ کعبہ کو کیا سجدہ اللہ کو کرتے ہیں گبلے کی ڈیریکشن باتا ہے لیکن یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی اختلاف تھا ایک مشرق کی طرف جب وہ خود تیمپل آف سالومن کے اندر عبادت کرتے تھے یعنی مسلمان خانہ کعبہ کو چھوڑ کے یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادتگاہ کو سجدہ کرتے رہے اس کو سجدہ نہیں کرتے رہے اس کی طرف اس رخ میں بابا اگر ہم خانہ کعبہ کو چھوڑ کے کہہ رہا ہوں تو میں رخ کی بات کروں یہ ٹھیک ہے بیٹر بتایا آپ کو اللہ نے اس کو امتحان قرار دیا ہے کہ آیا تمہارے اندر اپنا نیشنلزم اور ریشن وہ باتیں زیادہ مصبوط ہیں یا رسول کا فرمان زیادہ آتے ہیں اس بات پہ ڈاکٹر اسرار احمد ہمارے درمیان بیٹھے ہیں وی کم بیک تو ایم آفٹر بریک ٹیک اپ ریک ویلکم بیک تو بریک بریک میں جنس پہلے آپ باتیں سننے تھے ڈاکٹر اسرار احمد کی تو ڈاکٹر صاحب تیہ ہو گیا کہ وہاں پہ تو ٹیمپل آف سولیمن تھا جس ڈیریکشن میں مسلمان سجدہ کرتے رہے پھر شب مراج کا واقعہ ہوا وہ بھی ٹیمپل آف سولیمن سے اوپر گیا ٹیمپل تو نہیں تھا وہاں سورت ماؤنٹ کہا وہ تو ایک جگہ تو وہی تھی راک پر جگہ تو وہی تھی آپ اسے ٹیمپل ماؤنٹ کہیں ٹیمپل آف سولیمن نہیں تھا ٹیمپل آف سولیمن بنا تو تھا نا وہاں پہ وہ کبھی بنا تھا نہیں یہ دنیا ہسٹوریکلی تو تھا اور بنایا بھی حضرت سلمان علیہ السلام نے کرتا تو ہم کیسے حضرت سلمان علیہ السلام کی بنائیوی چیز کو انکار کر دیں انکار نہیں کرتے اس وقت وہاں نہیں تھا وہاں ایک راک ہے جس کے اوپر اپڈ ڈوم بنی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہونا کہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہے ناجائز دور پہ اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس پہ حق جتا رہے ہیں اپنا پوری دنیا کے مسلمان تو ناجائز قبضہ نہیں کرنا چاہتے وہاں پر جو قوم دو ہزار سال سے آباد تھی اس کو ڈسپلیس کس طریق پر کیا گیا ہے یہودی تو وہاں سے نکلے ہوئے تھے دو ہزار سال سے جس کو قائد نظم نے کہا کہ اور اقبال نے کہا کہ ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہلِ عرب کا ایسے میں کہتا ہوں ہوتا ہے شبور اس تماشاں میرے آگے کہ علماء دین بھی آج علامہ اقبال اور قائد عظم کو کوٹ کرنے پہ آگے جن کا اس فقت آپس میں بالکل کلیش تھا سیریس کلیش تھا بات یہ ہے کہ حق نہیں ہے میں علماء دین میں سے نہیں ہوں دین کا خادم ضرور ہوں لیکن میں تو وہ اپنی نوجوانی میں مسلم سنون فیڈریشن کا بڑا تیز ورکر تھا اور ظلہ حسار سنون فیڈریشن کا جنرل سیکریٹی تھا اور میرے اوپر پہلا آثر جو ہے وہ علامہ اقبال کا ہے رائٹ تو اس کا تو مطلب یہ ہوا نا کہ آپ ان لوگوں کو برا کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے وہاں پہ زمینیں خریدی وہاں پہ اپنے آپ کو آباد کیا کیونکہ اگر آپ سچ پوچھنا جاتے ہیں تو فلسطینیوں نے تو پیسے لے کے زمین بیچی تھی ان کے پر رائٹ آف وے ہے اس کا سارا آپ کس طرح ان کو ڈسپلیسمنٹ کی بات کر رائٹ آف وے نہیں تھا ان کا اس لیے کہ جب ہینڈ آور کیا ہے جنرل سلم عیسائیوں نے حضرت عمر کو تو جو انہوں نے ڈکٹیٹ کر آئی انہیں ٹرمز ان میں سے ایک یہ تھی کہ آپ یہاں یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے یہ ایک معاہدہ تھا حضرت عمر کا اور اس وقت کے عیسائیوں کا حضرت عمر نے رعایت یہ برتوائی تھی کہ ٹھیک ہے یہودی یہاں آ سکتے to visit their holy places لیکن یہاں وہ کوئی زمین نہیں خرید دیں گے کوئی مکان نہیں خرید دیں گے جائدات نہیں خرید دیں گے سیٹل نہیں آج آپ یہاں پہ پتہ فرض کریں آج ہم ایک مناظرہ کرتے ہیں اسرائیل والوں سے اور ان سے کہتے ہیں کہ جی یہ تم ہمیں دے دو یہ رشولم کیونکہ ہمارا اس پر رائٹ ہے حضرت عمر فاروق کبھی اس پر معاہدہ ہوا تو اور وہ ہمیں دے رہے تھے کہ جی ہم تم سے پہلے تھے یہاں پہ ٹھیک ہے تو خانہ کعبہ میں بھی تو تین سو بھتے نا خانہ کعبہ میں بھی ہم سے پہلے کفار تھے اگر وہ کل آجیں اپنی فردیں نکال کے کہ جناب اب اس کا جو ہے نا وہ ہمارے نام کر دیں ریجسٹری تو ہم دے رہیں گا ان کو یہ آپ پہ ایک ایسی بات کر رہے جس کا کوئی امکان نہیں وہ سب کے سب اسلام لے آئے تھے ان کے باقیات تو وہ ہیں ہی نہیں وہ لوگ جو تھے مشرقین مکہ کہا رہے گا ہم نے بھی تو ڈسپلیس کیا نا نہیں کہا ڈسپلیس کیا وہی کے وہی مان جائے مدینہ تو شہری یہودیوں کہنا یہودیوں کو ڈسپلیس کیا کیوں کیا ہم نے ان کو ڈسپلیس کیا پہلے اگر چودہ سو سال کے بعد انہوں نے ہمیں ڈسپلیس کر رہی ہے تو کونسی برائی ہوئی انہوں نے معاہدوں کی خلاف ورسے کی اس کی صدا کے طور پر انہوں نے ڈسپلیس کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جاتے ہی پہلے چھے مہینے میں یہ کام کیے ہیں آپ نے سکس منس اور تین کام کیے نمبر ایک مسجد نبوی کی تعمیر نمبر دو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے جکڑ لیا کہ اگر ہم پر حملہ ہوگا مدینہ پر تو جوائن ڈیفنس کریں گے حمل کر اور نمبر تین مہادرین اور انسار کی آپس میں مخبو آخا یہ تین کام لیکن اس کے بعد یہودیوں نے آنر کیا اور مسلمانوں نے آنر نہیں کیا جب اپنا کروسیٹ شروع ہوئی ہے یرش علم کے اوپر عیسائیوں نے حملہ کیا تو انہوں نے مسلمانوں سے زیادہ تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا تو عیسائیوں نے مارا عیسائیوں نے مارا آپ نے ان کو سپورٹ نہیں کیا آپ نے یہودیوں کی ایکزیٹ کلوز وہاں پہ لے لی تو آپ نے خود بھی آنکی تھی آپ نے ڈسپلیس کیا ہم نے ڈسپلیس کیا کیوں کیا کس لیے کیا کہ انہوں نے خلاف ورزی کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی اب آپ کی امیڈاکٹ صاحب یہ تو مجھے بتائینا کون موہدہ تو ہم نے بھی کئی خلاف ورزیاں کی اب یہ تو خیر زرداری صاحب نے عبداللہ بن نبعی تو مسلمان تھا عبداللہ بن نبعی یہ وہودی تو نہیں تھا اسے کیا کہا ہے نہیں اس نے کافی منافق نہیں تھا منافقوں کا سردار نہیں تھا منافق تھا لیکن اس کو کیا کیا ہم سے بڑا منافق کون ہے دنیا کون ہے لیکن یہ کہ اس کو کیا کیا حضور نے قتل کیا اس کو مارا نہیں اس کی نواز جنازہ نہیں پڑھائی پڑھائی کون کہتا نہیں پڑھائی اللہ تعالیٰ کا پھر ہوگا اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ یہ اچھا نہیں کہا بعد میں کہا آہا ٹھیک ہے اسی لئے تو آپ سے میں پوچھ رہا آہا اسی لئے تو آپ سے میں پوچھ رہا آپ پوچھ رہے گئے لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہمارا رائٹ تو کوئی نہیں ہوا نا بیتل کودس پر بیتل کودس پر اخلاقی رائٹ ہے نا وہاں کے لوگ ہیں ان کا رائٹ ہے ان کو جو ہے وہاں سے ڈسپلیس کیا گیا ہے اب یہودیوں نے اپنا پورا زور لگایا تھا